بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوی سباکی سام کو سننے والے ناظرین السلام علیکم بہت مدد بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں میری اپنے ذاتی تجربات بھی موجود ہیں اور کچھ تجربات مجھے اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیئے اور کچھ تجربات ایسے تھے جو میں نے برسوں سے گیند کر رہا تھا جو میں برسوں سے حاصل کر رہا تھا لیکن میں اسے سمجھ نہیں پایا اور کچھ تجربات میں نے سرچنگ کر کے حاصل کیے ہیں یہ جو تجربات ہیں یہ جو میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے یہ سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک لفظ ہے محبت لفظ محبت اکثر میں سنتا ہوں محبت کے محبت کیا چیز ہے محبت کا لفظ جو زبان پر آتا ہے تو دل اور دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں پیار کرنا محبت کہلاتا ہے دوسری جو بات ذہن میں آتی ہے وہ دھوکا فری بلیک میلنگ فساد جھگڑی یہ سب انسام کے ذہن میں آتا ہے جو ان سب سے گزر کر آتا ہے وہ یہی سب کچھ سوچتا ہے کہ محبت صرف دھوکا فری بلیک میلنگ ہے یہ اس کے ذہن میں آتا ہے اور یقیدا یہ ان کے ذہن میں اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ محبت کے نام پر لوٹ چکے ہوتے ہیں محبت کے نام پر مہت کچھ ان کے ساتھ غلط ہو چکے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس لفظ محبت سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دنیا محبت کے صدقے ہی بنائی گئی ہے اور نفرت کو ختم کرنے کے لئے بنائی گئی ہے کیا آپ میری بات مانیں گے یقینا آپ بلکل بھی نہیں مانیں گے چلیں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا محبت کے نام پر بنائی گئی ہے یقینا آپ میری ایک بات سنگر حیران ہوئے ہوں گے کہ دنیا محبت کے نام پر کیسے بنائی گئی ہے میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ کس طرح سے بنائی گئی ہے آپ کو بتائیں سب سے پہلے جو محبت کی وہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے کی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کی ہے جو آج تک کسی نے بھی نہ کی اور نہ آگے کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالی کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے وہ صفات میں یکتا ہے اور ذات میں یکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ جیسے محبت کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ایسا عشق کیا ہے کہ یہ دنیا بھی اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے آپ کو بتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ایک ایسی شخصیت پیدا ہو گئی تھی جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں درختوں کے ہر پتے پر لکھا ہوا دیکھا تھا اور وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تھی نا تب اس دنیا میں جنات رہتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجنا تھا تب ان جنات کو اس دنیا سے نکال دیا تو جنات نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو بھیج رہے ہیں جو اس دنیا میں فساد برپا کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنات سے کہا کہ میں اپنا نائب یعنی کہ خلیفہ اس دنیا میں بھیج رہا ہوں جو زمین پر عمد قائم کرے گا آپ خود دیکھ لیں آپ خود ہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر وہ شخص جو اس دنیا میں بھیج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب کہا ہے مطلب خلیفہ اور خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے اس دنیا میں عمد قائم کرنا عمد کیسے قائم ہوتا ہے عمد محبت سے پیدا ہو گئے آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شخص کو ایک نائب کی حصیت سے پیدا کیا اور یہ امید لگئی ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے اور زمین پر پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ دنیا میں نے پیار اور محبت کے لیے بنائی ہے اور ایک شخص کے ساتھ کے اس دنیا اور کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ایک مجھے کلام یاد آگیا ہے وارث شاہ کا وارث شاہ کے مشہوری کلام ہے پہلا عشق خدا نے کی تا نہ بھی مشہور بڑھایا اب وارث شاہ کا یہ کلام سن لینا اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب سیش کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام بیجے لیکن کسی کو اپنے محبوب کا درجہ نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو کیوں کسی کو محبوب کا درجہ دیتے کیونکہ محبوب تو صرف دنیا میں ایک ہی بنایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی لارلے امبیاء میں سے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی زد کی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی ایک جھلک دکھائی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نہ جھلک دے سکے بلکہ وہ نور کی جو روشنی تھی اسے دیکھتے ہی بھی ہوش ہو گئے لیکن میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور واقعہ مراج پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کروانے کے لیے خود ہی اٹھایا اور اٹھا کر اپنے پاس پلوائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر جا رہے تھے تو ساتوں اسمانوں پر سب انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور جب صدرت المنتحہ کا مقام آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذہب کر لی کہ اس کے آگے اب میں نہیں جا سکتا اگر اس کے آگے میں گیا تو میں جل کی راکھ ہو جاؤں گا قربان جاؤں میں اللہ کی محبت پر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے پاس پلوائے اور اپنے دیدار کروائے یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اللہ دلہ کا اور محبت کا اظہار آپ دیکھ لیجئے کہ سارے پردے سارے لیمنٹس اپنے محبوب کے لیے اللہ تعالی نے ہٹا دئیے اور اپنا دیدار کروایا اب آپ خود بتائیں کہ جو نبی رحمت للعالمین اور خاتم النبیین جیسے لقب لے کے آیا اس دنیا میں جیسے اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ محبت کی انتہا نہیں ہے کہ ایک محبوب کے صدقے یہ دنیا بنی اور اس محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ وعدہ ایک عاشق نے اپنے محبوب کے ساتھ گیا یہیں تو محبت ہے کہ ایک شخص کے بعد سب کچھ ختم کر دیا اور اس محبوب کے بعد اب کوئی محبوب نہیں آئے گا آپ محبوب کو بھی دیکھ لیں کہ ایک کس طرح سے اپنے عاشق مطلب ایک اپنے خدا اپنے ایک بہت بڑی قدرت رکھنے والے ایک باشا پوری دنیا کو اور کہنات کو بنانے والے ایک اللہ کی محبت اتنی دیکھ لیں اپنے محبوب کے ساتھ اور محبوب کی بھی اپنے اللہ سے محبت دیکھ لیں کہ کتنی تھی ایسی میں کئی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی محبت کی ایسی مثالیں پیش کروں گا اور کچھ مثالیں میں نے آپ کو پیچھے بھی بتا دیئے کہ یہ مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے عشق کے بارے میں ہیں اور جو میں نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے کہ یہ کائنات یہ دنیا جو بنائی گئی ہے یہ محبت کے نام پر بنائی گئی ہے اور یہ محبت سب سے پہلے اللہ تعالی نے خود کر کے دکھائی ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے آپ خود سوچ لیں کہ ایک محبوب کی اتنی محبت کی انتہا تھی کہ ایک محبوب کی اطاعت کرنے کو اللہ تعالی نے کہا کہ میری عبادت کرنا ہے اور ایک محبوب جو کام کرے گا اگر اس کے نیچے اس کے جو امت دیئے وہ یہ کام کریں گے تو میں اس کو بخش دوں گا اللہ تعالی نے اتنے وسیلے بنائے ہیں یہ آیات اس وقت نازل ہوئی یہ وحی اس وقت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگوں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا شروع کر دیئے تھے کہ اب آپ پر وحی کیوں نازل نہیں ہوتی آپ کے جو شیطانی نازت تھا پھر اللہ نعوذ بلہ لوگ کہتے تھے کہ شیطانی جو الہام ہیں وہ آپ کے دل میں کیوں نہیں آتے تو اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی تھی اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ وحی جو نازل کی تھی اس سے پہلے جو وحی تھی اس کے درمیان ایک وقف آ گیا تھا کچھ مدد کا وقف آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے پھر حضرت جبرائیل کو اللہ تعالی نے بھیجا کہ جا کر یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے اس وحی میں قسمیں کھائی اور آپ کو پتا ہے کہ دنیاوی محبت میں بھی لوگ قسمیں کھاتے ہیں لیکن یہاں آپ دیکھ لیں ایک رب اتنا بڑا قینات جس نے بنائی ہے وہ اپنے محبوب کی قسمیں کھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے نراز نہیں ہوں میں آپ سے بالکل بھی نراز نہیں ہوں جو آپ پر وحی میں نے نہیں نازل کی تو اس آیات کو بھی آپ دیکھ لیں اور ایسی بہت سے آیاتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے